The Life TV سچ سب سے آگے یہ کتنی بڑی سازش ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے اتر پردیش کا ایک شہر ہے بجنور اور اس بجنور میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اندر تک کھلا کے رکھ دے گا ایک مسلم لڑکی کے ساتھ جو ابھی بالک بھی نہیں ہوئی ہے دہ مسلم کر کے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے دو ویڈیوز ڈالے ہیں لوکیشن ہے بجنور یوپی کی بھگوہ لف ٹرپ کا ایک معاملہ ہے نابالک مسلم لڑکی کو ہندو لڑکا بہلا کر لے گیا جب گھر جانے کی کوشش کی تو عدکاریوں نے جانے نہیں دیا اور بالک ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کی شادی ایک حریجن سے کرائی جا سکے لڑکی کو بالوکاس کیندر میں رکھا ہے لڑکی گھر جانے آنے کے لیے تیار ہے اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے کہ ایک مسلم لڑکی کو ایک سنگی نفرتباز نے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کے مسلم بتا کے خود کو اس کو پریم جال کے اندہ پھسایا اور بھگا کے لے گیا جب اس لڑکی کو پتا چلتا ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے یہ اس کے دھرم سے نہیں ہے اس کے سمودائی سے نہیں ہے اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو جانے نہیں دیا گیا ہے اور اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کو بند کر کے رکھا اور پھر پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی اوچھی پوچ سے جو سنگی نفرتباز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیدھے طور کی اوپر سرکار کے سسٹم کا جو لوگ ہیں ان کے مادیام سے لڑکی کو جو بالوکاس کیندر ہوتا ہے جہاں پر جن کو شاید بہت سی جگہوں بچہ جیل بھی بولتے ہیں جہاں جوینائل جسٹس بورٹ کا ماملہ رہتا ہے جوینائلز کو رکھا جاتا ہے بچوں کو رکھا جاتا ہے وہاں بھیج دیا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے کچھ مہینے کے اندر وہ بالے ہو جائے گی لڑکی تو پھر اس کی شادی اس حریجن لڑکے سے کرا دی جائے گی جو ایسی ورک سے آتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں ایسی ورک کا کوئی قصور نہیں ہے پورے کے پورے جو ایک سنگی نفرتبازوں کی گینگ چل رہی ہے اس میں یہ لڑکا شامل ہوگا جنہوں نے بھگوال لوف ٹرپ کو ایک ایجنڈا بنا کر ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ان کی لڑائی بڑھانے کا کام شروع کیا ہے ایک انٹرویو کی اوپر ایک ویڈیو انٹرویو بھی ہے ایک اس کے پریوار کا جس میں وہ بتا رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ شبم کمار نے مسلم بننے کا ناٹک کر نابالے گالیا کو پیار کے جال نے فسایا یہ دعویٰ کون کر رہا ہے لڑکی کے گھر کے کا ایک سدس سے جو وہ سکتا ہے لڑکی کا بھائی ہے شبم کمار نے مسلم بننے کا ناٹک کر نابالے گالیا کو پیار کے جال نے فسایا اور اگوا کر لیا جب لڑکی کو پتا چلا تو اس نے گھر جانے کو کہا لیکن اسے بال وکاس کیندر بھیج دیا گیا اس کے بالک ہونے پر بینہ بتا ہے لڑکے کے ساتھ بھیج دیا گیا یہ دوسرے ویڈیو میں ابھی کچھ دن کے بعد جب ڈالا تو یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکی کو بالک ہوتے ہی اس لڑکے کے ساتھ جس کا نام شبم کمار بتایا جا رہا ہے بھیج بھی دیا گیا ہے انتظار کیا گیا کہ کب تک یہ پیسک ہو جائے بالک ہو جائے جس سے کہ اٹھارہ سال کی آئیو جب ہو جاتی ہے تو پھر کارواہیاں جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں تب تک بال وکاس گرہ کے اندر بال وکاس کے اندر میں رکھا گیا ایسا کہا گیا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ دن گزرے اور بالے ہوئی بیسک ہوئی اس کوئیڈل کہتا ہے آپ انگریزی کے اندر تو اس کو بھیج دیا گیا اسی لڑکے کے ساتھ جس نے اس کو پسایا تھا ملٹ ٹائمز کے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بھی اس کی اوپر کیا جس کو تنویر نے ڈالا ہے شمس نے ویڈیو کیا تنویر نے لکھا ہے یوپی بجنور بھگوہ لف ٹراب کی دردناک کہانی نامالے گالیہ پروین کو شبھم نے پروین کو شبھم نے مسلم بننے کی بات کہی اور پریم جال نے پھسایا اور بھگا لے گیا جب آلیہ اپنے ماتا پیدا کے گھر جانا چاہتی تھی تو سسٹم نے روک دیا سسٹم سرکار سب مل کر بھگوہ لف ٹراب پر کام کر رہے ہیں یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے نفرت بازی کے اندر ایک پوری کی پوری پیڑی جو ہے وہ برباد کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو لڑکوں کو بہکایا جا رہا ہے تو لڑکیوں کو بہکانے کا کام کر رہا ہے ہم نے کھلے منج سے سنا ہے انعام دینے کی بات کچھ نفرت باز سنگی جو پورے ہندو دھرم کو بدنام کرتے ہیں جیسے ہر دھرم میں گھوشنا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پورے سمدائے کو بدنام کریں ایسے لوگوں کو منج سے انعام کی گھوشنا کرتے ہوئے کہ ایک لاکھ دیں گے مسلم لڑکیوں کو بھگا کے لیے جاؤ تو پانچ لاکھ دیں گے اور پورے سرکشہ دیں گے یہ آپ نے بہت کئی بار سنا ہوگا جیسے یہ دھرمسلم کر کے ٹویٹر ہینڈل نے کچھ وقت پہلے ڈالا بھی تھا چار ویڈیوز میں ویڈیو نے لگا رہا جس کے اندر سریش چوان کے جیسے نفرت باز کچھ بول رہے تھے مسلم لڑکیوں کی ہندو لڑکوں سے شادیاں کرانے کی بات نفرت بازی کی وہ بھو آ رہی تھی اس کے بولنے کے اندر کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے سماج کو ایک دوسرے سے لڑانے کا کوشش لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور میری چاہت ہے کہ ہندو مسلم ایک تا وزن آداد میں چاہا تھا ویشی بن کے اس دیش کو آگے لے کے جائے لیکن یہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کچھ اس میں سے جو نفرت بازی کو پیدا رہا ہے ایک رائنیت ایک دل کے لیے اور ان میں ان کی گنتی کم ہوگی لیکن نفرت بازی بہت زیادہ پھیلائی ہے اسی کے اندر ہندو یوہ مورچہ کر کے ایک بیان ہے تیسرا کپل مشرا جیسے مطلب پرس نفرت باز ہیں جنہوں نے پہلے تو خوب سیکولرزم کی باتیں کریں جب مطلب دوسری چیز سے نکلنے لگا تو یہ نفرت باز بن گئے تو اس میں لکھا ہے The Muslim page ٹویٹر ہینڈل نے کہ بھگوالاپ ٹرپ سوریش چالیس لاکھ مسلم رڑکیوں کی ہمیں آوشکتہ ہے جب ہمارا ریشو سائٹ ہوگا ان کا کہنا ہے سوریش چوان کر کر کہ بھئی چالیس لاکھ مسلم رڑکی ہیں جب ہندو رڑکوں سے شادی کریں گی تب صحیح ہوگا یہ ان کا ماننا بہت نفرت بازی کی باتیں بھی کریں اس میں بتا نہیں کیوں آپ سوچ سکتے ہیں یا آپ کو صحیح سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار اس کو روکتی نہیں ہے اس آدمی کو نفرت بازی پھیلانے سے تو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچ رہا ہے دوسرا ہندوی وہاں مرچب مسلم رڑکی سے شادی کرنے پر ڈھائی لاکھ کا چیک اور چھے مہینے کھانے رہنے کا انتظام کرے گا یہ بیان ہے اس کے اندر آپ اس کو ڈھونڈ کے سن سکتے ہیں کہ پھر مشلہ اگر کوئی مسلم لڑکی کسی ہندو کے ساتھ جا رہی ہے کوئی قاضی ملنہ نہیں روک سکتا یہ تمام بیان دیئے گا جہاں سے کہیں نہ کہیں ایک مہم بنالی کچھ لوگوں نے کچھت طور کی اوپر یہ بار بار ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے یہ صاحب بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نفرت بازی کا شکار ہماری پیڑی ہو رہی ہے گوگل کی اوپر آپ صرف اتنا ڈالی ہے یہ میں نے ڈال کے دکھا دیا آپ کو مسلم لڑکی کو آگے آپ دیکھئے کیا سرچ کیا گیا ہے وہ سرچ اس میں آپشنز دے گا مسلم لڑکی کو کیسے امپریس کریں مسلم لڑکی کو کیسے ہندو بنائیں مسلم لڑکی کو کیا پسن ہے مسلم لڑکی کو کیسے پروپوس کریں مسلم لڑکی کو کیسے پہچانے مسلم لڑکی کو کیسے رہنا چاہیے کیسے پٹایا جائے ہندو کیسے بنائے کی تمام چیزیں گوگل پہ ہمارے آج پاس جو بیٹھے کچھ لوگ ہیں جو نے سرچ کی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں آپ کلپ نہ کیجئے اس کے بعد بھی کس ڈنائل موڈ میں جا رہی ہے سرکار کس ڈنائل موڈ میں جا رہی ہیں وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داری ہے اس دیش کو سرکشت رکھنے کی اور ایک ویکٹی کو سرکشت رکھنے کی تو میں یہی کہوں گا کہ کم سے کم ہم اپنی پیڑی کو آگاہ تو کریں کہ وہ کس طرح کے جالوں کے اندر پھس سکتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا مدیپردیش کے اندر ایک شہر ہے منشور وہاں سے ایک پوری کی پوری تصویر آئی جہاں ایک ہندو پتا نے اپنی ہندو بیٹی کو پر کفن ڈالا کیونکہ وہ مسلم بیکٹی کے ساتھ بھاگ گئی وہ تکلیف ایک باب سمجھ سکتا ہے بھائی اگر آپ ہندو ہیں تو کسی مسلم کے ساتھ مت بھاگیے اگر آپ مسلم ہیں تو کسی ہندو کے ساتھ مت بھاگیے اگر آپ کے ماتا پتا کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو بھاگیے تو مت وہاں رہ کر بات کیجئے ان کے مرضی تک انتظار کیجئے یہ بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا کوئی بھی کر رہا ہے تو یہ دکھا دے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا دل دہلا دینے والا کام بجنور میں ہوا ہے جو اترپردیش کا ایک علاقہ ہے اور جو لوگ ابھی تک نہیں سمجھیں ایسا نفرت بازوں کو وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو اور اپنے گھر والوں کو ضرور یہ ویڈیو بیٹھا کے دکھائیے گا اور واتساپ گروپ سنگن میں شیئر ضرور کی جائے گا لائیو ٹی وی کو سبسکرائب بھی کی جائے گا جائے ہیں جائے بھارت The Life TV سچ سب سے آگے